قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے ٹوکا گیا ہے کہیں کہیں اتاب کا رنگ ہے اتاب کا رنگ ہے غصے کا رنگ ہے میں اب اس سے زیادہ کوئی سقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ لیکن اتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی عباسا وطولا انجاہو العماء وما یدریک لعن لہو یذکر او یذکر فتنفعو الزکر اما من استغنا فانت له تصبا واما من جاک یسعا وہو یخشا فانت عنہ تلہا کلا ماتے پر بل ڈال لیے رخ پھیل لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تذکیہ حاصل کر لیتا تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپروائی برکتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ کفار یہ ان کے بڑے بڑے سردار آپ جو ہیں کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے حالانکہ وہ استغناب رکھ رہے اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تذکیہ حاصل کرنا اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی کلا ہرگزہ ساتھ کرو یہ جو مختلف گرفتیں آئیں ہیں قرآن مجید میں حضور پر اب عطاب کا لصبہ اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن عمی مکتوم تشریف لاتے تھے حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں تو آپ کہتے تھے مرحبا باللذی عاتبنی اللہ فی اہلا وسالا مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا یہ لفظ عطاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جرت کر لی لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے بڑا سخت انداز مسئل سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن قَادُونَ يَفْتِنُونَكَ عَلِلَّذِي عَوْحَئِنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا اے نبی یہ مشرقین اور یہ کفار تُلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دے تاکہ آپ کوئی اور شئے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دے نوٹ کر دی آپ میں بات اب آیا اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمانہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا دا دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے ہماری سدا سے بچا نہ سکتا یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا اور بہت سے مقامات ہیں یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشتر از خروارے آپ کے سامنے لگتے ہیں یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو غلوحیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے ویسے حضور نے کبھی بدعا نہیں دی لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بدعا کا رنگ تھا واضح طور پر بدعا بھی نہیں تھی غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا اور آپ کے رخصار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہوئے خود جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر رخصار کی ہڈی کے اندر گس گئیں انہیں جب نکالنا چاہا ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے پھر اس پر حضور کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے کیفہ یاد اللہ قوم خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا فوراً آیت اتر آئی لیسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ لیسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے امَّا يُعَظِّبُهُمْ فَاللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا امَّا يَتْوُبُوا عَلَيْهِمْ اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا یہ اختیار ہمارا ہے اِسْ اَوَرْ پْرَرَوْقِيْتِفُ اگرے جیب آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے پْرَرَوْقِيْتِفُ ہے اس میں کسی کو دخل نہیں ہے اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا خالد ابن ولید اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر کیبلری جو تھی رسالہ جو تھا کفار کا مشرقین کا اس کے کمانڈر وہ تھے ایمان نہیں لائے تھے کافر تھے مشرق تھے خونوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو درہ ہے جہاں پر پچاس تیر انداز حضور نے کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا پورے عہد کا چکر دے کر غدر سے آکر جو حملہ کیا ہے پھر ستہ صحابہ شہید ہو گئے حضور مجروع ہوئے اور بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا کہ زوف کی وجہ سے بے ہوشی تاریخ ہو گئے مشور ہو گیا کہ حضور کا انتخال ہو گئے وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو پہلی بات میں نے ارز کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمائع کیا اور اس زمن میں میں صاحب زیادہ فید الحسن صاحب کا ایک قول آپ کو سنا دوں اگرچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کے الحالات بہت بدل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط اقائد ہیں وہ بڑے توفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے نا جیسی تبلیلی جماعت کی ایک تحریک تھی اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے اس خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام جو سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے بارال اب وہ یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں لیکن یہ کہ بریلوی مکہ میں فکر کے بہت بڑے عالم بڑی شخصیت تھے صاحب زیادہ فید الحسن ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منٹ گمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قُلِ النَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ ہم سب جانتے ہیں ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے ابباجان کہتے ہو نا نام تو نہیں لیتے ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو توہین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خلافِ عدب سمجھتے ہیں بس باقی بھی مانتے ہیں کہ ہم بشر تھے کوئی شک نہیں یہ بڑا موتدل ایک انداز تھا لیکن شاید اب یہ انداز بھی ختم ہو رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہمراہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ کوئی رہتی نہیں ہے کہ کسی جگہ پر قائم میں رہتی تیسری چیز حضور نے خود اتنی احتیاط بڑھتی ہے حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں یہ نہیں کہ کوئی مسدد لگی ہوئی ہے خاص گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی خادم جو ہے مورچل لے کر جو ہے اوپر سے مورچل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنی چھوٹے سے پیر ہوں ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے نہیں حضور کی نہیں تھی صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح پر رکھا ہے بلکل بشری سطح پر رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل مل جل کر بلکہ گھل مل کر آپ رہے ہیں اور اس میں اس حد تک احتیاط برتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ما شاء اللہ و ما شیطا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فورا ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا بدے مقابل بنا دیا ہے یہ وہ ند ہے وہ نص لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو ولا مسیدہ لہو آپ جمعوں کے ختموں میں یہ سنتے ہوں گے تقرار کے ساتھ الفاظ زد مدے مقابل زد وہ ہے مدے مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو وہ زد ہے ند تو اجعلتنی للہ ندن تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا مدے مقابل بنا دیا مشیط صرف اللہ کی ہے وہ جو چاہتا ہوتا ہے میری مشیط اگر میری مشیط سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے قیب کا بھی نجات ہے کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر ایک آہنی فصیل بلکر کھڑے رہے ہیں پروٹیکشن دی ہے اور پورا بنو حاشم کا خاندار شے کے سردار تھے بنی حاشم کے تو بنو حاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا پشت پڑا بنا رہا آخر وقت آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وشہدو انہ محمد عبدہو ورسولو میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے ایک اب کیا اسے کہیں اپنا ایک غرور کہہ لیجئے زوم کہہ لیجئے کہتے کیا ہیں کہ بتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانہ دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا ہے اب موت میرے سرانے کھڑی ہے میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤ گا یہ ہے لیکن بہرحال حضور کی مشیعت پر معاملہ اگر تیہ ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے روست نہ ہوتے